ماضی سے لڑنا بھی ہوگا اور چیتنا بھی ہوگا اپیسوڈ 21 کے ٹیزر میں دکھایا گیا کہ ایمان پر حملہ ہونے والا ہے ایمان پر حملے سے کس کو نقصان ہوگا اور کیا نقصان ہوگا اور کیا اس سے کسی کا فائدہ ہونے والا ہے یا نہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ اپیسوڈ کے یعنی اپیسوڈ 21 کے ٹیزر میں دکھایا گیا آخر کے اندر ایمان پر حملے کے فوراں بعد زین کو اب یہاں پر یہ چیز ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ حملہ شاید زین نے کروایا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے کہ زین کو آخر میں کیوں دکھایا گیا اور اب نیکسٹ کہانی میں کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے اپیسوڈ 20 جو کہ آن ائر ہو چکا ہے اس کے صرف ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں نیکسٹ کہانی پر اچھا جیسا میں نے گزشتا کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہانی تقریبا تقریبا اسی طرف جا رہی ہے سالار کافی حد تک اب بائک تیار ہو چکا ہے اور خودداری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہادری بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دکھایا گیا کہ ایمان اور سالار کے بیچ نزدیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن جب سالار نے ایمان کو بقیادہ طور پر پرپوز کیا ایک بار پھر سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس موقع پر کافی ساری چیزیں کہیں ایمان نے لیکن وہ بات نہیں کہیں جو سالار نے بولی ہے نہ ہی اس بات کا جواب دیا اس چیز سے یہ نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایمان کے دل میں ابھی بھی زین کی کچھ جگہ باقی ہے حالانکہ جو جگہ اس کے دل میں سالار کے لیے بن چکی ہے وہ ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں زین والی فیلنگ سالار کے لیے اس میں نہیں پیدا ہو رہی بارال جی یہ آنے والی کہانی میں چیز کلیر کی جائے گی اور اسی سے کہانی آگے بڑھے گی جب سالار ساری چیزیں حاصل کر لے گا اور بقیادہ طور پر اپنے دشمنوں پر کافی حد تک کنٹرول حاصل کر لے گا ابھی نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ ایمان پر بقیادہ حملہ ہو جاتا ہے کسی کی طرف سے اب سب سے پہلے اگر حملے کی بات کی جائے تو کس نے کیا ہے سب سے پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو ٹیزر کے لاسٹ میں دکھایا گیا ہے زین والا معاملہ زین کو ایک دم سے دکھایا گیا ہے حملہ ور نے بقیادہ نکاب کیا ہوا تھا یہ سارا جو ہے یہ زین کے ساتھ کسی بھی طریقے سے نہیں جڑتی بات یہ صرف ٹیزر تک کی ہے کہانی میں یہ چیز نہیں جڑتی یہ جو طریقہ واردات ہے یہ صرف سالار کی سوتلی والدہ اور اس کا بائی ہی کروا سکتے ہیں کھڑا تھا جب ایمان پر یہ حملہ ہوا اور اس کے بعد وہ بچا نہیں تھا پا رہا کیونکہ آگ سے وہ ڈرتا ہے یہ بچپن کا اس کا فوبیا والا چکر ہے ظاہر سی بات ہے ایک حادثہ اس کے سامنے ہو چکا ہے اس کی والدہ اسی طریقے سے جل گئی تھی اس کے بعد وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے آگ سے اور اس سارے کے سارے معاملے سے کہ اب اس موقع پر وہ ایمان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے باوجود آگ میں جانے کی کوشش نہیں کر رہا اب یہ چیز ایمان نوٹ کرے گی اور بعد میں اس پر سالار سے کچھ حد تک ناراض بھی ہوگی گلہ بھی کرے گی یہی سے سٹوری اصل جو ہے وہ کھلنے والی ہے کیونکہ جب سالار اپنے اس فوبیا کے بارے میں ایمان کو رازی کرنے کے لیے ذکر کرے گا اور بتائے گا بغیردہ کہ جب یہ واردات ہوئی تو وہ سامنے کیوں نہیں آ سکا جب یہ ساری کی ساری کہانی ایمان کے سامنے آئے گی تو ایمان کیوں کہ اتنی چالاک اور تیز دکھائی گئی ہے کہ وہ اس سے کوئی نہ کوئی ریزلٹ نکالے گی اور شک سارا کا سارا انہی پر جائے گا جو سالار کے سوتیلے والدین وغیرہ بھائی وغیرہ ہیں کیونکہ یہی طریقہ واردات تھا سالار کی والدہ کو قتل کرنے کا اور یہی طریقہ واردات استعمال کیا گیا اس بار بھی ایمان کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہی چیز سالار کے بھی ذہن میں آنے والی ہے کیونکہ اس سے پہلے سالار خود گلٹی محسوس کرتا تھا اور خود کو اس چیز کا ذمہ دار سمجھتا تھا لیکن یہاں سے اس کو سمجھ جائے گی کہ یہ طریقہ واردات جو اس بار استعمال کیا ہے اس طریقے سے پہلے بھی کیا گیا تھا تو یقیناً میری سوتیلے والدہ اور سوتیلے بھائی نے ہی یہ کام کیا ہوگا اب یہاں سے سٹوری ایک اور ترن لے گی اور سالار بغیادہ طور پر جو کچھ حد تک اپنے سوتیلے والدین بھائی کے لیے ہمدردی رکھتا تھا وہ ہمدردی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ ہمدردی ختم ہونے کے بعد ایک بڑی دشمنی میں تبدیل ہونے والی ہے اس سے پہلے سالار صرف اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے بعد وہ بغیادہ طور پر انصاف بھی اپنی والدہ کے لیے حاصل کرنا چاہے گا اب یہاں سے شروع ہوگی سالار کی اپنا حق حاصل کرنے کی اور انصاف حاصل کرنے کی جنگ جی تو میرے اندازے کے مطابق یہ سب ہونے والا ہے آنے والی کہانی کے اندر تقریبا تقریبا یا تو اسی طرح سے ہوگا یا اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا جس طرح سے میں نے پچھلے بتایا تھا کچھ ویڈیوز میں تقریبا اسی طرح کی چیزیں ہوئیں اور آگے بھی مجھے امید ہے کہ اسی طرح کہانی آگے بڑھے گی اور اسی طرح آگے بڑھنے پر یہ انٹرسٹنگ ہوگی ابھی اگر میں اپیسوڈ ٹونٹی کی بات کروں جو کہ آن ایر ہو چکا ہے تو ڈراما سر الرد کا ٹونٹی اپیسوڈ کافی زبردست تھا مزیدار تھا لیکن نائنٹین اپیسوڈ اس سے بھی زیادہ بہترین تھا اگر ان دونوں کو ملا کے ان دونوں کی ریٹنگ کی بات کی جائے تو میرے حساب سے ان کو بنتے ہیں جی ٹین میں سے نائن پوائنٹ نائن اتنا زبردست یہ دونوں اپیسوڈ سے یہ میری رائے اور میرے انلیلیسس تھا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے ایکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ